شوکر طریق چوزری سیکرٹری جنرل پاکستان مدور محاض پاکستان ایک وسیع اوریز ملک ہے جس کی عبادی بائیس کروڑ کے لگ بھگ ہے اب اس ملک نے اپنے قیام سے لے کر آج تک اگر دیکھا جائے تو ترقی بھی بہت کی ہے جتنی ترقی سے کرنی چاہیے جو جتنی ترقی کر سکتا تھا اتنی ترقی یہ ملک نہیں کر پایا لیکن پھر بھی قیام پاکستان کا اگر آج کے حرات سے انیلیسس کیا جائے تو پاکستان کی صندت میں پاکستان کی تعلیم میں اور پاکستان کے آدارے بنانے میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ ان آداروں کو آپ منیج کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں آپ پاکستان کے تمام جو ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں ان کو سنبھال پا رہے ہیں یا نہیں سنبھال پا رہے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے الگ بحث ہے کہ اس کو دیکھا جائے اس کا اگر بغو جائزہ لیا جائے تو میں آج کے جو پاکستان کے جو سیاسی بہران ہیں جو ہر دو چار سال کے بعد اس ملک کے اندر ایک سیاسی بہران جنم لیتا ہے تو میں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب ہے کیا یہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تین مرتبہ پاکستان کے وزیراعظم رہے اور ان کے خلاف عمران خان صاحب نے اور علامہ تیر اور قاضی صاحب نے اسلامباد میں بہت بہت دھرنا دیا اور اس دھرنے میں کچھ نئے نعرے پاکستانی عمام کے سامنے آئے سادق اور امین کا لفظ ان دھرنوں میں نکل کے آیا اور مثلا کہ حکمرانوں کے اوپر بھائے راس چور اور بیمان اور پتہ نہیں کیا کیا کرپشن کے الزامات کی گردان ان دھرنوں میں ہوئی اور بعد میں پھر مثلا کہ عدالتوں نے بھی کچھ فیصلے دیئے جس میں نواز شریف صاحب ناہیل ہو گئے اور اس ملک سے چلے گئے اور عمران خان صاحب علیکشن میں اپنا عمران خان صاحب علیکشن جیت گئے اور علیکشن جیتنے سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک بات یہ کی تھی کہ میرے پاس دو سو ایکسپورٹس کی ٹیم ہے اور ہم نے ہر شعبہ زندگی کا پورا مکمل تجزیہ کیا ہے اور ہم نے تمام ریپورٹس بنائی ہیں اور ہم اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ہم اس ملک کے اندر سارے مسائل کو سنبھال لیں گے اور اس ملک کو ایک ترقی آفتہ ملک بنائیں گے اس بات نے انسپائر کیا سب لوگوں کو پاکستان کے عوام کو بہت متاثر کیا اور پاکستان کے عوام جو کہ ترقی چاہتے ہیں اس ملک کی اس ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں تو انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت بنانے میں کردار ادا کیا عمران خان صاحب برس اقدار آ گئے اب ان کے برس اقدار آنے کے بعد لوگوں کی جو تقوات تھی ان کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ وہ تقوات جو تھی وہ ٹوٹنا شروع ہی لوگوں کا وہ جو سہر ایک بنا تھا ان کا وہ ٹوٹنا شروع ہوا اور آخر اس دن وہ دھرم سے نیچے گر گیا جس دن خود پرائیم اسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میری سمجھ میں تو ڈیرھ سال تک پاکستان کے معاملات ہی نہیں آئے پاکستان کی ایکانومی ہی میری سمجھ میں نہیں آئی اور معاملات کو میں چلاتا کیسے تو یہ جب اس طرح کی باتیں پرائیم اسٹر کی طرف سے آئیں تو لوگوں میں ایک مایوسی کی نئی لہت دوڑی اس سے پہلے پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا تھا اور بے روزگاری کا طوفان بھی جیسے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو ہے وہ آ چکا تھا اس کو منیج کرنے میں حکومت اپنا وہ رول ادا نہیں کر پائی جو اسے کرنا چاہیے تھا اب مہنگائی ایک ایسا افریت ہے پاکستان کے اندر کہ یہ مجموعی طور پر غریب لوگوں کا ملک ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ امیر لوگوں کا ایک پرسنٹیج آپ نکال دیں تو اس کے علاوہ باقی بہت زیادہ لوگ تو یا میڈل کلاس ہے یا لوہر میڈل کلاس ہے اب لوہر میڈل کلاس کے پاس تو وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں وہ تو کئی لوگ تو اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو آج کماتے ہیں اور وہ ہی کھاتے ہیں جب مہنگائی کا افریت ہی آیا جب یہ مہنگائی کی بلا ان پر نازل ہوئی جو کہ ہر دور حکومت میں بلائیں یہ نازل ہوتی رہیں لیکن اس میں زیادہ شدت کے ساتھ یہ بلائیں نازل ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر شعبہ زندگی کے اندر ہر ہر بندہ پریشان ہو گیا تو ایک کوورٹ کی مار ایک جو ہے وہ مہنگائی کی مار اور ایک بے روزگاری کی مار تو یہ ملک باقاعدہ ایک اس ملک کے عوام ایک پریشانی کا شکار ہونا شروع ہے اور اس میں حکومتی اکابرین جو ہیں حکومتی وزراء جو ہیں ان کا کوئی رول لوگوں کو گائیڈ کرنے کا اس ملک کے ایکانومی کو بہتر کرنے کا اپنی ڈیوٹیز کو سل انجام دینے کا نظر نہیں آیا اور انہی حالات میں وہ آپوزیشن جس آپوزیشن کو آپ عمران خان کی حکومت نے الیکشن میں شکست دی تھی اور وہ آپوزیشن جو ایک قرصے تک اپنے آپ کو منیج نہیں کر پائی تھی وہ اپوزیشن میدان عمل میں آگئی اور اس میں بہت سی بقول ان کے ان کے ساتھ انتقامی کاروائیوں جو نیب کے حوالے سے انتقامی کاروائیاں شروع ہوئی ہیں اور وہ ون سائیڈڈ ہیں گو نیب کا اتصاب تو ہونا چاہیے اور سب ہی کا ہونا چاہیے تو لیکن ون سائیڈڈ جو وہ ان کے بقول ان کے کہ جی ون سائیڈڈ صرف ہمارا اتصاب ہو رہا ہے تو وہ اس طرح کی باتوں نے مل کے ان کو ایک پیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا اور وہ پی ڈی ایم بنا کے میدان میں آگئے اور انہیں پورے ملک کے اندر جلسے جلسوں کا آغاز کر دیا اب اس دوران حکومت کے اندر کچھ نئے بہران بھی نکلے مثلا بھی ریسیلٹی ایک براڈ شیٹ کا نیا معاملہ جو وہ نکل آیا اور پھر پی ایک ایک جہاز کا معاملہ نکل آیا کہ جو سنگاپ اپنا ملائشہ کی گورنمنٹ نے اپنے ائرپورٹ کے اوپر اس کو پکڑ لیا کہ یہ ہمارا لیس پی گئے ہو جہاز تھا اس کے پیسے ہمیں نہیں ملے لیس کے تو براڈ شیٹ کا ایک معاملہ نکل آیا جو چلا تو مشرف حکومت سے تھا لیکن چلتے چلتے اب یہاں تک آیا تو پتہ لگا کہ ایک ایسا معاملہ جس میں آپ نے حکومت دو سو لوگوں کی انکوائری کروانا چاہتی تھی ایک انٹرنیشنل فارم سے جس کا نام براڈ شیٹ ہے کہ وہ بتائے کہ پاکستانیوں نے کتنا پیسہ ملک سے باہر اللیگل طریقے سے بھیجا اور کون کون سی جہدادیں بنائیں اب اس کے لیے ان کے ساتھ تاہہ ہوا کہ وہ جتنا بھی وہ کھوج لگائیں گے چیزوں کا اس کا ٹونٹی پرشنٹ جو ہے وہ حکومت اس کمپنی کو پے کرے گی اس ادارے کو پے کرے گی بقول ان کے جو ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں کہ ہم نے کھوج لگائے اور کھوج لگانے کے بعد حکومت پاکستان کو بتایا لیکن بعد میں حکومت پاکستان نے اس پورے عمل کو روک دیا مشرف صاحب کے دور کے بعد پھر نوازشی صاحبی برسے اقدار آئے زرداری صاحبی برسے اقدار آئے اور پھر اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ برسے اقدار ہے تو اس دور میں جا کر وہ کمپنی جو تھی وہ کوٹ میں چلی گی اور کوٹ نے پاکستان کے خلاف فیصلہ دے دیا اب اس پورے پروسس میں کسی کو معلوم نہیں ہے پاکستان میں نہ میڈیا نے اس پہ کوئی لکھا نہ میڈیا کے جتنا بھی ہمارے ٹی وی انکرز ہیں نہ انہوں نے اس پہ کوئی ذکر کیا یہ بات کہیں آئی نہیں ایک دم ایک بات آئی کہ پاکستان کو پانچ ارور روپیہ اس براڈ شیٹ کمپنی کو دینا پڑا اور وہ پانچ ارور روپیہ پاکستان گورنمنٹ نے ٹرانسفر کیا پاکستان سے برطانیہ اور وہ بیسی کے ثرو ٹرانسفر ہوا اور اس کمپنی کو وہ پیسہ ادا کر دیا گیا اب اس براڈ شیٹ کو لے کر وہ حکومت آپوزیشن پہ الزام تراشی کر رہی ہے آپوزیشن حکومت پہ الزام تراشی کر رہی ہے اب بات پوچھنے کی یہ ہے کہ پاکستانی قوم جس کو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے اس کا پانچ ارور روپیہ فور نتھنگ ایک کمپنی کو دے دیا گیا جبکہ حاصل فضول کچھ بھی نہیں ہوا اور ابھی تک ایک پیسہ بھی وصول نہیں ہو پایا جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے ان سے تو یہ لیکن ان چیزوں نے بہت سی نئی کمپلیکیشنز کو جنم دے دیا اس ملک کے اندر اب یہ پی اے ای کے ہاتھ تیارے کا جو معاملہ ہے اس نے ایک نئی علشن میں ڈال دیا ساری قوم کو کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو یہ پاکستان کے اندر بہران در بہران جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو جس انداز میں کام کرنا چاہیے تھا یہ ایک پاپولر حکومت تھی پاکستان کی مجھے کہ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں لوگوں نے اس کو دل و جان سے چاہا تھا اور اس کو دل و جان سے چاہ کر اس کو ووٹ دیئے تھے لیکن اس حکومت نے لوگوں کو زیادہ مایوس کی ہے بنسبت باقی حکومتوں کے کوئی باقی حکومتوں کے بارے میں بھی لوگ کوئی بہت خوش اور مطمئن نہیں تھے اس ملک کے اندر مجھے کہ کسی حکومت نے دودھ اور شہد کی نیریں نہیں بھائیں لیکن بہرحال معاملات زندگی چل رہے تھے اور لوگوں میں اتنی بیچینی پریشانی نہیں تھی جتنی بیچینی پریشانی آج کی حکومت میں آئی ہے مجھے کہ تمام تر میری مجھے کہ ذاتی ہمدردیاں حکومت کے ساتھ رہی ہیں میں نے مجھے کہ ذاتی طور پر اس حکومت کو میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی ڈیور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت ناکام ہوئی ہے بریتی کیسے اور اس حکومت نے پاکستان جتنی انہوں نے آس امیدیں لگائیں تھی ان سب کو جو ہے وہ برباد کیا اور جتنے دو سو ایکسپرٹ کی بات حکومت کرتی تھی آج ان میں سے کوئی ایکسپرٹ ہمیں نظر نہیں آتا جس شعبہ زندگی کو دیکھتے ہیں ہم وہ ڈیکلائن کی طرف جا رہا ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جو اوپر کی طرف آئے صرف ایک معمولی سی بات کو ہم لے لے کہ ایک زمانے میں کراچی جیسا شہر جو پاکستان کا سب سے خوبصورت اور پاکستان کا سب سے صاف سترا شہر تھا وہ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہوا پورے پاکستان نے اس پہ شور مچایا اور اب وہی سارا عمل لاہور میں دورایا جا رہا ہے اس کی ریزنز کچھ بھی ہوں لیکن حکومتوں کے پاس تمام تر انتظامات ہوتے ہیں تمام تر آفیسرز عملہ لوگ ایکسپرٹ اختیارات خزانہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ اس لاہور شہر میں گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ نظر آنا چروعے اور ایک انتہائی خوبصورت شہر جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہوا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتوں کی پالیسیز کی ناکامی ہیں حکومتیں اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کر پاتی اور نہ ہوم ورک کر کے آتی ہیں جبکہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت بس اقدار ہوتی ہے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اب ہماری اپوزیشن کا بھی معاملہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہیں اپوزیشن بھی پیرلر گورنمنٹ کا رول پلے نہیں کرتی جبکہ دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اپنی پیرلر پالیسیز بناتی رہتی ہیں ہر وقت اور ان پالیسیز کے مطابق بات کو آگے بڑھاتی ہیں ان کا ہوم ورک جاری رہتا ہے ایکانوی کے اوپر بھی ایڈیوکیشن کے اوپر بھی ہیلتھ کے اوپر بھی تمام چیزوں کے اوپر ان کا ہوم ورک جاری رہتا ہے اور وہ گائے بگائے حکومت کو مشروع بھی دیتی رہتی ہیں کہ کام کوئی سنداز میں کریں ہمارے ہیں اپوزیشن بھی اس معاملے میں ناکام کردار ادا کرتی ہے کوئی اپوزیشن ہوم ورک کرنا پسند نہیں کرتی یہ ایک علمیہ ہے پاکستان کا کہ جب تک یہاں کی سیاسی جماعتیں وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو وہ اگر اپنا ہوم ورک نہیں کریں گی وہ پیلل پروگرام اپنے نہیں بنائیں گی ایڈیوکیشن کے اوپر ہیلتھ کے اوپر پروڈیکشن کے اوپر اپنے باقی جو ایگری کلچر کے اوپر آپ کی جو ہے وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر آپ کی فورن پالیسی کے اوپر تمام پہلوں کے اوپر اگر وہ اپنی اپنا ہوم ورک نہیں کریں گی تو پھر محضب ملکوں کی طرح ہمارا ملک نہیں چل سکتا جہاں پر انارکی رہے گی بہران پیدا ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں کا عمل رہے گا اب ایک الزام تراشیوں کا طفان آیا ہوا ہے اس ملک کے اندر گورنمنٹ کو دیکھیں تو گورنمنٹ کے وزراء پوزیشن کے پیچھے پڑ ہوئے ہیں اور آپ پوزیشن کو دیکھیں تو وہ گورنمنٹ کے وزراء کے پیچھے اور گورنمنٹ کے پیچھے پڑ ہوئی ہے اور اس میں عوام کو کچھ سمجھ نہیں آتا جیسے وہ دہاد میں آپ جائیں تو مرگ زمین پہ پنجے مار کے گرد اڑاتے ہیں تو وہ اپنے سر پہ بھی ڈالتے ہیں اور گزرنے والوں کے اوپر بھی وہ گرد ڈالتے ہیں تو پاکستان میں اس طرح گرد اڑ رہی ہے اور وہ گرد ان کی اپنی آنکھوں میں بھی پڑ رہی ہے ان کی اپنے سروں میں بھی وہ دھول پڑ رہی ہے اور گزرنے والے عوام کی آنکھوں اور سر میں بھی دھول پڑ رہی ہے اور کچھ سجائے نہیں دیتا کہ اس ملک کو کدھر لے کے جائیں گے تو یہ پاکستان کے بہران جو ہیں یہ اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز اور گورنمنٹ پارٹیز اپنے تمام تر ہوم ورک کو مکمل کریں اور اس ملک کو اس انداز میں چلائیں کہ یہ ملک جس انداز میں چلانے کا حق دار ہے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو چار پانچ موسم دریاء سمندر پہاڑ زمین رگستان ہر چیز دی ہے اس ملک کے اندر پینسٹھ فیصد نوجوان ہیں جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں سب سے بڑی مین پاور اس ملک کے پاس ہے یہ ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک کے اوپر لیکن کام کرنے والے لوگ ہیں کام کرنے والا کسان ہیں ہماری زراعت کی پیداوار گرتی چلی جا رہی ہے تو میرا پیغام یہ ہے تمام حکمرانوں سے بھی اور اپوزیشن والوں سے بھی کہ وہ باقیدہ ہوم ورک کی طرف آئیں پالیسز مرتب کریں اپنی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے صرف بیان بازی مت کریں بیان بازی سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا ماں سوائے انارکی کے اس ملک کے عوام دیکھ رہے ہیں ان کی طرف کہ ابھی شاید یہ ہماری ویلفر کے لیے کچھ کریں گے اگر انہوں نے عوام کی ویلفر کے لیے کچھ نہ کیا تو دنیا کی تاریخ میں انقلابات کے ذکر ہیں دنیا کی تاریخ میں انقلابات آئے ہیں ملکوں کے اندر پھر جنہوں نے سب کچھ بہا دیا جب تخت اچھائے جاتے ہیں جب تاج گرائے جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ خلق خدا راج کرتی ہے تو پھر پاکستان میں یہ نہ ہو کہ یہ موقع آ جائے کہ جب خلق خدا ہی راج کرے اور یہ تخت اچھائے جائے اور یہ تاج گرائے جائے